اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے والدین جنت کے دروازے ہیں بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے ماں باپ پر ظلم کرنے والے اور ان کو گالیاں دینے والوں کو تم دنیا میں ہی جہنم سے بدتر زندگی گزارتے دیکھو گے تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت و نصیت بیان کرنا چھوڑ دیں سوکی چھڑی سے بھی بتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے باپ کا ہاتھ کندھو پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے والدین کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے اس کتاب کے ایک ایک صفحے سے استفادہ کرو ماباپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سوناتی ہے کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں جو انسان اپنے ماباپ کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کسی اور کی بھی عزت نہیں کرے گا والدین کا پیار ہی سچا پیار ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماباپ کو مت جھڑکو کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماباپ نے کیا ہے لوگوں نے نہیں والدین بچوں کے لیے بنیادی اور اہم سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں والدین کا ہر لفظ حرکت اور عمل بچوں کو متاثر کرتا ہے یقین کریں باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ماباپ سے کبھی شکوا نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا بہترین ماباپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں لہٰذا ایک اچھے والدین بننے کی کوشش کریں اپنے ماباپ کی خوب خدمت کریں انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماباپ تمہاری وجہ سے مسکرار رہے ہوتے ہیں ہمیں ماباپ کی محبت کا اندازہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم خود ماباپ نہ بن جائیں اپنے ماباپ سے